بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم شروع کریں گے ایک نیا ٹاپک آپ کا چپٹر نمبر نائن جو ہے وہ اب سٹارٹ ہو گیا ہے اور چپٹر نمبر نائن کا آپ کو پتا ہے نام آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ ہم اس میں ان کمپاؤنٹس کے بارے میں پڑھیں گے کہ جن کی اندر کونسا آکسیجن کا ایٹم مطلب کسی اور ایٹم کے ساتھ مل کر فنکشنل گروپ بنائے گا جیسے ہائیڈر آگزائل گروپ ہو گیا جیسے آکے آپ کو پتا ہے ایتھر کا گروپ ہو گیا کیٹونس کا گروپ ہو گیا کاربوزائل گروپ ہو گیا ایسٹر گروپ ہو گیا تو یہ بہت سارے گروپس بناتا ہے یہ تب بناتا ہے جب آکسیجن کاربن کے ساتھ یا پھر ہائیڈروجن کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے تو ہم آج اسی سے اپنا ٹاپک شروع کریں گے سٹارٹ کریں گے اپنا ٹاپک اور اس میں آپ کو پتا ہے کہ کافی سارے آرگینک کمپاؤنس ہیں جن کے اندر یہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ یہ آکسیجن جو ہے ان کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے یعنی آرگینک کمپاؤنس بہت سارے ہیں جن کے اندر آرگینک کمپاؤنس ویت آکسیجن کنٹیننگ فنکشنل گروپ یعنی ان کے اندر آپ کو کیا ملے گا آکسیجن کنٹیننگ فنکشنل گروپ ملے گا تو یہ فنکشنل گروپ جو آکسیجن کنٹیننگ ہوتے ہیں ان میں پہلا آہم جو گروپ ہے وہ آپ کو پتا ہے آر الکائل گروپ کو کہا جاتا ہے اس کے ساتھ او ایچ یعنی ہائیڈروزائل اٹیچ ہو جائے تو پھر ہم اس کمپاؤنڈ کو کیا کہیں گے الکوہلز کہیں گے یا پھر ان کو آئیوپیک سسٹم میں کیا کہا جاتا ہے الکینولز آپ ان کو الکوہلز کومن سسٹم میں کہہ سکتے ہیں یا پھر الکینولز پھر یہی او ایچ گروپ اگر کسی ایک بنزین رنگ کے ساتھ اٹیچ ہو یا ایک سے زیادہ رنگز کے ساتھ اٹیچ ہوں تو کومن سسٹم میں بھی ان کو فینولز کہا جاتا ہے اور آئیوپیک سسٹم میں بھی ان کو فینولز کہا جاتا ہے اس کے بعد اگر الکائل گروپ ہے اور وہ کاربونائل اور ہائیڈروجن کے ساتھ اٹیچ ہے تو ایسے کمپاؤنڈز کو آپ عام طور پر کیا کہتے ہیں ہیلڈی ہائیڈز کہتے ہیں یا پھر آئیوپیک سسٹم میں ان کو الکینولز کہا جاتا ہے اسی طریقے سے اگر ہم اور آرگینک کمپاؤنڈ دیکھیں تو بہت سارے اور ہمیں ملیں گے آرگینک کمپاؤنڈز کے جن کے اندر یعنی جیسا کہ الکائل گروپ ہے پھر کاربونائل پھر دوبارہ الکائل گروپ آ جائے تو ان کو کومن سسٹم میں کیٹونز کہا جاتا ہے جبکہ ان کو آئیوپیک سسٹم میں آپ نام کیا دیتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے ان کو اس کے بعد الکائل گروپ ہے پھر کاربونائل ہے اور پھر ہائیڈروزائل اوورال یہ کاربوزائل گروپ کہلاتا ہے تو یہ اگر کسی آرگینک کمپاؤنڈ میں آ جائے تو کومن سسٹم میں آپ الکائل گروپ کے ساتھ اس گروپ کو اٹیج کریں تو یہ کاربوزائلک ایسیڈز کہلاتے ہیں یا پھر ان کو آئیوپیک سسٹم میں کیا کہا جاتا ہے الکینوائک ایسیڈز کہتے ہیں ان کے بعد نیکس جو گروپ ہے آرگینک کمپاؤنڈز کا ان کو عام طور پر آپ کیا کہتے ہیں ایسٹرز کہتے ہیں اب ایسٹرز کیا ہیں یہ وہ آرگینک کمپاؤنڈز ہیں جن کے اندر الکائل گروپ پھر کاربو نائل پھر آکسیجن یا الکاکسائیڈ یاد رکھیں اس میں دو گروپ آ جاتے ہیں ایک آتا ہے کاربو نائل اور یہ والا یہ تو کاربو نائل تھا اس کے ساتھ جو ہے یہ آکسیجن اور الکائل گروپ اس کو ہم عام طور پر الکاکسائیڈ گروپ کہتے ہیں الکاکسی گروپ بھی آپ کہہ سکتے ہیں تو یہ جنرلی کیا کہلاتے ہیں ایسٹرز کہلاتے ہیں یا پھر ان کو ہم عام طور پر آئیوپیکس سسٹم میں الکائل الکینو ایڈز کہتے ہیں تو یہ نام ہے ان آرگینک کمپاؤنڈز کے جن کے اندر آکسیجن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف ایٹموں کے ساتھ سپیشلی جب وہ ملا کس کے ساتھ کاربن کے ساتھ ملا یا پھر آکسیجن ہائیڈروجن کے ساتھ مل کر یہ کس کا رول پلے کر رہا ہے ایٹ پلیس اور ایٹ ایسٹرز فنکشنل گروپ تو ہم شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے الکوہلز کی الکوہلز کیا ہیں الکوہلز یا پھر ان کو عام طور پر آپ کیا کہتے ہیں الکینولز کہتے ہیں تو الکوہلز جو ہیں یہ عام طور پر وہ مطلب آرگینک کمپاؤنڈز ہیں جن میں الکائل گروپ کے ساتھ کیا ہوگا ہائیڈروزائل گروپ ہوگا تو ان کو رو ایچ سے بھی لکھا جاتا ہے یا پھر ان کا جنرل فارمیولا سی این ایچ ٹو ایچ اور پلس ون ڈاٹ او ایچ یہ بھی لکھا جاتا ہے یا پھر ان کو آپ عام طور پر ان کو جنرلی ایچ ٹو ایچ ایچ ٹو ایچ بھی لکھ سکتے ہیں تو یہ بھی عام طور پر لکھا جاتا ہے تو یہ لکھا جا سکتا ہے تو ان میں اگزامپلز میں اگر آپ دیکھیں گے جیسا کہ میٹھائیل الکوہل میٹھینول کامن سسٹم میں میٹھائیل الکوہل ان کو کہا جاتا ہے یا پھر میٹھینولز کہتے ہیں یا پھر ان کو سی ٹو ایچ فائیو او ایچ ایٹھائیل الکوہل یا پھر ان کو دوسرا نام کون سا دیا جائے گا ہیٹھینول تو یہ کہہ سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے الکوہل گروپ کاربونائل گروپ کے ساتھ اٹیج ہے تو پھر وہ کمپاؤنڈ جو ہوگا اس کو آپ کیا کہیں گے ان کو آپ الکوہلز کہہ سکتے ہیں الکوہلز کی اگر ہم گروپس کی بات کریں تو الکوہلز میں میجر گروپس جو ہیں وہ عام طور پر سب سے پہلے ہم ان میں یعنی مونو ہائیڈرک یا مونو ڈائرک بھی آپ ان کو کہتے ہیں مونو ہائیڈرک الکوہلز مونو ہائیڈرک الکوہلز کیا ہیں یہ وہ الکوہلز ہوتے ہیں جن کے اندر مطلب الکائل گروپ بھی ایک ہوگا اور او ایچ ایڈوزائل گروپ بھی ایک ہوگا جیسا کہ میتھینول جیسا کہ ایتھینول ایتھائیل الکوہل پروفائل الکوہل بیوٹائل الکوہل وغیرہ یہ وہ الکوہلز ہیں جن کے اندر او ایچ گروپ جو ہے ایک ہے یعنی مونو ہائیڈرک الکوہلز کے اندر ون الکوہل گروپ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ون ہائیڈروزائل گروپ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یہ موجود ہوتا ہے ایک ہے تو آپ نے ان کو کیا کہا مونو ہائیڈرک الکوہلز اب اس کے بعد ڈائی ہائیڈرک ٹرائی ہائیڈرک ہمارے ہاں تو تین سے اوپر والے کو پولی ہائیڈرک کہتے ہیں لیکن اگر آپ فیڈرل کے یا دوسرے بکس آپ دیکھیں گے تو آپ کو ان کے لیے نام کیا ملے گا پولی ہائیڈرک الکوہلز پولی ہائیڈرک الکوہلز بھی آپ ان کو گروپس جو ہیں وہ ایک سے زیادہ ہوں گے جیسا کہ آپ یہاں دیکھیں یہ ہم نے گلائیکول بنایا ہے گلائیکول وہ الکوہلز کا کمپاؤنڈ ہوتا ہے جس کی ادھر دو او ایچ گروپس ہوتے ہیں تو یہ اس کا پھر نام کے ساتھ ہم نے کیا لکھ دیا گلائیکول یہ آپ نے ورڈ ایڈ کر دیا تو گلائیکول جو ہے وہ دو او ایچ کے لیے اسی طریقے سے ان کیس تین او ایچ گروپ بھی ہو سکتے ہیں چار او ایچ گروپ بھی ہو سکتے ہیں پانچ بھی ہو سکتے ہیں تو پھر ایسے الکوہلز کو جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھیں تین او ایچ گروپ ہیں تو آپ نے اس کو نام دیا پروپین ٹرائیول پروپین ٹرائیول یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو یا پھر اس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں گلائسی رول یاد ہوگا آپ کو بتایا تھا گلائس رول ٹھیک ہے گلائس رین یہ ہیں تو ان کے اندر یعنی پولی ہائیڈریکل کوالس کے اندر کیا ہوگا مور دن یاد رکھئے گا مور دن ون او ایچ گروپس یعنی ان کے اندر او ایچ گروپس جو ہیں وہ کیا ہوں گے ایک سے زیادہ ہوں گے دو تین چار یہ ہو سکتا تو ان کے بعد ہم ان کی نیچر کی یاد رکھئے گا نیچر جو ہیں وہ صرف آپ کہاں سیٹسفائے کرتے ہیں نیچر آف مونو ہائیڈریک الکوہلز یعنی مونو ہائیڈریک الکوہلز جو ہیں ان کی نیچر آپ عام طور پر معلوم کر سکتے ہیں ان میں یاد رکھئے گا جیسا کہ فی ایش تری سی ایش تری او ایش اب یہاں پر او ایش کا فنکشنل گروپ کس کے ساتھ اٹیج ہے ترشری کاربن کے ساتھ کیونکہ یہ خود تری ڈیگری کاربن ہے اور اس کے ساتھ او ایش گروپ اٹیج ہے تو ہم نے اس کو نام کیا دے دیا تری ڈیگری الکوہل ٹھیک ہے یہ ہو گیا اسی طریقے سے اگر یہ او ایش گروپ سیکنڈری کاربن کے ساتھ ترشری کیوں کہا ترشری کاربن کے ساتھ فنکشنل گروپ اٹیج ہے اسی طریقے سے آپ نے اگر اس کو سیکنڈری الکوہل کہا ٹو ڈیگری الکوہل کہا تو آپ نے کیوں کہا اس کو کیونکہ اس میں ٹو ڈیگری کاربن جو ہے اس کے ساتھ کیا ہے او ایش گروپ اٹیج ہے اسی طریقے سے ان کیس اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر صرف ایک ہی کاربن ہے سینٹرل کاربن کے ساتھ اور اس کے ساتھ او ایش گروپ اٹیج ہے تو یہ ون ڈیگری کاربن ہے اس کے ساتھ او ایش گروپ اٹیج ہے تو آپ نے اس کو کیا کہا ون ڈیگری الکوہل تو الکوہل جو ہیں یہ صرف مونو ہائیڈرک میں ان کی نیچر سیٹسپائی کی جاتی ہے تو مونو ہائیڈرک میں یہ تین ٹائپ کے بن سکتے ہیں تری ڈیگری الکوہل ٹو ڈیگری الکوہل یا پھر ون ڈیگری یعنی پرائمری الکوہل سیکنڈری الکوہل اور ترشری الکوہل تو یہ مونو ہائیڈرک الکوہل تین ٹائپ کے نیچر کے تبار سے ہو سکتے ہیں ان کی نیچر معلوم کرنا بہت آسان ہے مونو ہائیڈرک گروپ ہے یہ جس کاربن کے ساتھ ہٹیج ہے وہ کاربن آیا خود پرائمری ہے سیکنڈری یا پھر ترشری اس بیس پر پرائمری سیکنڈری یا ترشری الکوہل کہہ سکتے ہیں آپ ان کو تو یہ تو تھا مونو ہائیڈرک الکوہل کی نیچر اب آتے ہیں تھوڑا آگے انٹری ٹیس کے پوائنٹ اف یو سے ہمیں عام طور پر کہا جا سکتا ہے کہ الکوہل کی اہم پروپرٹیز کیا ہوں گے الکوہل کو ہم اہم کیٹگریز میں اگر ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو پھر یہ کس سے ملتے جلتے ہیں تو ان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ الکوہل کا من سٹرکچر الکوہل ریزیمبل ان سٹرکچر اگر ہم سٹرکچر کے اعتبار سے دیکھیں تو الکوہل س ریزیمبل کرتے ہیں کس کے ساتھ نمبر اون آپ کو بتائیں الکوہل میں آر او ایچ یہ ہوتا ہے تو ان میں یہ میچ کرتے ہیں نمبر اون سب سے زیادہ ان کی میچنگ کس کے ساتھ ہوتی ہے سٹرکچر کی وارٹر کے ساتھ وارٹر جو ہے اس میں بھی لگ بھگ سٹرکچر وہی ہے جو الکوہل کے اندر سب سے زیادہ مطلب میچنگ سٹرکچر کی ریزیمبل جو ہے الکوہل کی وہ کس کے ساتھ ہے وارٹر کے ساتھ نمبر سیکنڈ اگر ہم دیکھیں تو اس کا سٹرکچر ایتھر سے بھی ملتا جلتا ہے ایتھر میں عام طور پر سینٹرل آکسیجن ہوتا کیا ہوتا ہے سینٹرل آکسیجن ہوتا ہے تو اس سے تھوڑا بہت سٹرکچر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ملتا ہے لیکن زیادہ اگر آپ کو یعنی کہ ایم سی کیو ملتا ہے کہ الکوہل سے ریزیمبل سٹرکچر تو آپ کس سے اس کو میچ کریں گے آپ کہہ سکتے ہیں کہ الکوہل ریزیمبل یہ ریزیمبل کرتے ہیں ان سٹرکچر سٹرکچر کے اعتبار سے کس کے ساتھ وید وید ووٹر ان کا سب سے زیادہ سٹرکچر جو ہے وہ کس سے ملتا جلتا ہے الموس ریزیمبل کرتا ہے ووٹر کے ساتھ تو ایک قصصین ہمارا یہ ہو سکتا ریزیمبل لنس کا تو اس حساب سے آپ ان کو اس میں کاؤنٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اگر نیکس میں جائیں گے تو ہمیں اگر کہا جائے کہ ووٹر کا سوری الکوہل کا سٹرکچر اور کس سے ملتا جلتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں ایتھر سے کس سے ملتا جلتا ہے ایتھر سے بھی ملتا ہے اگر ووٹر کو آپ ٹک کر سکتے ایتھر کا ہو تو اگر ایتھر اور ووٹر دونوں ہیں تو بوت اف دیم اگر لکھا ہوا ہے تو اس کو ٹک کر ہوگے پر اگر ان کے صرف لکھا ہوا ہے ووٹر اور اس کے بعد ایتھر دونوں لکھا ہو ہیں اپشن ایک کو ٹک کر نا ہے تو ایک کو سکتے ہوگی اب آتے ہیں الکوہل جو ہیں وہ عام طور پر جو ہیں ان میں اگر ہم ہائیبریڈ آئیزیشن کی بات کریں الکوہل کی ٹائپ میں ہم اگر جائیں تو ان میں سب سے پہلے ہم الکوہل کو دو گروپ میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں نمبر پہلا گروپ اس کو آپ کہتے ہیں الی فیٹک الکوہل کیا کہتے ہیں ان کو الی فیٹک الکوہل الی فیٹک الکوہل میں کیا ہوتا ہے کہ یہ الکائل گروپ کے ساتھ ایک اویچ گروپ ہوتا ہے نمبر ٹو ایرومیٹک الکوہل جن کو آپ عام طور پر نام کیا دیکھتے ہیں فینول تو فینول جو ہیں یہ بھی سمجھ لیں کہ الکوہل کی ہی ایک ٹائپ میں آتے ہیں تو یہاں پر ان کو آپ ایرومیٹک الکوہل میں شامل کر سکتے ہیں تو جو فینول ہیں یہ ایرومیٹک الکوہل میں ان کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد جو ہے ہم نیکس میں آئیں گے کہ الکوہل جو ہیں یہ عام طور پر سیچوریٹڈ بھی ہوتے ہیں ان سیچوریٹڈ بھی ہو سکتے ہیں سائیکلک بھی ہو سکتے ہیں تو نیکس کوسچن جو آپ کو مل سکتا ہے انٹری میں وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم ایلی فیٹک الکوہل کی بات کریں کس کی بات کریں ایلی فیٹک الکوہل کی ٹھیک ہے تو ایلی فیٹک الکوہل جو ہیں ان میں یاد رکھئے گا جو او ایچ گروپ ہوتا ہے اور وہ او ایچ فنکشنل گروپ جو ہے وہ کس کے ساتھ ہٹیج ہوتا ہے کاربن کے ساتھ اس کاربن کا آپ یاد رکھئے گا اگر ہائیبریڈائیزیشن پوچھی جائے یعنی الی فیٹک الکوہل میں جس کاربن کے ساتھ او ایچ اٹیج ہوتا ہے وہ خود کون سی ہائیبریڈائیزیشن رکھتا ہے ایس پی تھری ہائیبریڈائیز ہوتا ہے تو الی فیٹک الکوہل میں فنکشنل گروپ والا او ایچ گروپ جو ہے یہ ہمیشہ کون سے ہائیبریڈائیزیشن رکھتا ہے یہ رکھتا ہے ایس پی تھری اب آتے ہیں نیکس میں وہ ہیں انسیچوریٹیڈ الکوہل یا ان کو آپ عام طور پر الکی نول کہہ سکتے ہیں کیا کہہ سکتے ہیں الکی نول یعنی الکی انسیچوریٹیڈ الکوہل یہ ہیں تو انسیچوریٹیڈ الکوہل جو ہیں ان کی پہچانیوں کر سکتے ہیں کہ یاد رکھئے گا ان کا ہمیشہ جو کاربن ہوگا جس کے ساتھ او ایچ گروپ اٹیج ہوگا یہ کونسی ہائیبریڈائیزیشن رکھتا ہے یہ ایس پی ٹو ہائیبریڈائیزیشن رکھتا تو ایس پی ٹو ہائیبریڈائیز کاربن کے ساتھ اگر آپ سے پوچھا جائے انسیچوریٹیڈ الکوہل میں او ایچ گروپ جس کاربن کے ساتھ ہٹیج ہوگا تو وہ کونسا ہوگا وہ ہمیشہ یاد رکھئے گا ایس پی ٹو ہائیبریڈائیز ہوگا تب الکی نول جو ہیں وہ اپنے ایکچول پرپرٹی شو کریں گے پھر اگر ہمیں کہا جائے کہ فینول جو ہیں نمبر تھرڈ گروپ جو ہیں ان کو آپ کہتے ہیں ایرو میٹک الکوہل کیا کہتے ہیں ان کو ایرو میٹک الکوہل اکثر ان کو کہا جاتا ہے فینول تو ہم اگر فینول کی بات کریں تو پھر فینول میں ہمیشہ جس کاربن کے ساتھ جس بھی کاربن کے ساتھ او ایچ کو آپ اٹیج کریں گے تو یاد رکھئے گا یہاں پر یہ جو او ایچ گروپ ہے جس کاربن کے ساتھ اٹیج ہے وہ بھی ایس پی ٹو ہائیبریڈائز ہوگا تو ایرو میٹک الکوہل میں او ایچ گروپ کس کاربن کے ساتھ اٹیج ہوتا ہے یہ ہمیشہ ایس پی ٹو کے ساتھ اٹیج ہوتا ہے اس کے بعد اگر ہم سے پوچھا جائے ایلی سائیکلک الکوہلز کا تو ایلی سائیکلک الکوہلز جو ہیں ان کا ان کی نیچر ایلی سائیکلک الکوہلز میں او ایچ گروپ جو ہے وہ جس کاربن کے ساتھ اٹیج ہوگا وہ کاربن بائی نیچر کیا ہوگا اس پی تھری ہائیبریڈائز ہوگا یعنی اگر ہم سے پوچھا جائے کہ سائیکلک الکوہلز میں او ایچ گروپ جو ہے وہ کونسے کاربن کے ساتھ اٹیج ہے یا جس کاربن کے ساتھ وہ اٹیج ہے وہ کونسی ہائیبریڈائیڈیشن رکھتا ہے اس پی تری ہائیبریڈائیڈیشن تو ایک کوسچن آپ کا انٹری کا یہاں سے نکل آیا اور اس میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے ہائیبریڈائیڈیشن کے بارے میں ٹھیک ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ ہائیبریڈائیڈیشن یہاں پر کونسی ہوتی ہے اس کے بعد ہم نیکس میں آتے ہیں الکوہلز کے نومنکلیچر کی طرف نومنکلیچر بہت ضروری ہے نومنکلیچر کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے نام اگر ہمیں نہیں آئیں گے تو ہم پھر الکوہلز کو کیسے سمجھیں گے تو نیمز آف الکوہلز نومنکلیچر آف الکوہلز جب یہ آپ لکھنا شروع کریں گے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کے دو سسٹم ہوتے ہیں نام لکھنے کے ایک سسٹم کو آپ عام طور پر کیا کہتے ہیں کومن سسٹم یا پھر ٹریویل سسٹم پرانا سسٹم اول سسٹم اول سسٹم میں بہت سمپل سا پیٹرن چلتا ہے اول سسٹم میں کیا کرتے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑتا ہے آپ کہ الکوہل جو ہے جیسا کہ یہ ون ڈگری کاربن کے ساتھ کیا اٹیش ہے او ایچ گروپ منس یہ پریمری الکوہل ہے تو اگر ان کے پریمری الکوہل ہے تو اس کو لکھنے کی ضرورت ہمیں نہیں ہے ہم نے ڈاریکٹ یہاں پہ کیا کرنا ہے نیچر نہیں لکھنی صرف الکائل گروپ کا دیکھیں یہاں دو کاربن ہے نیچر اگر آپ لکھنا چاہیں لکھیں پر پریمری نہیں لکھی جاتی انڈسٹوڈ ہوتا پھر نیم آف الکائل گروپ جیسا کہ یہاں پر کون سا گروپ ہے ایٹائل اور او اچ کے لیے ورڈ آپ یوز کریں گے الکوہل تو یہ ایٹائل الکوہل جہاں دیکھیں نیچر نہیں لکھی ہوئی تو سمجھیں یہ بائی نیچر کون سا ہے یہ پرائمری الکوہل اسی طریقے سے ان کیس اگر یہ فرض کریں کہ یہاں پر او اچ گروپ سیکنڈری کاربن کے ساتھ ہیں تو سیکنڈری لکھنا ضروری ہے الکوہل بائی نیچر سیکنڈری ہے کیونکہ سیکنڈری کاربن کے ساتھ اٹیچ ہے تو آپ نے سیکنڈری لکھا تو یہ کون سا گروپ تھا الکائل گروپ ہے پروپائل اور آخر میں او اچ گروپ جو ہے آپ کو پتا ہے اس کو آپ نے نام کیا دیا الکوہل تو اس طرح سے آپ نیچر آف الکوہل پرس میں لکھتے ہیں یا پھر آپ نے اگر یہاں سیکنڈری ٹی آر نہیں لکھا تو ٹو ڈگری بھی آپ لکھ سکتے یہ بھی نیچر کے لئے یوز کر سکتے سیکنڈری پروپائل الکوہل یہ بھی اس کو کہا جاتا سکتا ہے یوز کیا جاتا تو یہ ایک کومن میتھرڈ میں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ نیچر پھر الکائل گروپ کا نام اور پھر ورڈ الکوہل یوز کیا جاتا ہے پر کہیں کہیں ان کے اس ایسے بھی ہو سکتا ہے اس طرح بھی possible ہے کہ آپ کو یہاں پر نیچر آپ نے نہیں لکھنی آپ نے صرف نیچر آف چین لکھنی ہے جیسے CH2 پھر CH2 پھر CH2 اور آخر میں آپ نے کیا لکھ دیا OH اب دیکھیں سارے کی ساری چین جو ہے وہ straight line میں کس میں ہے 1 2 3 4 4 والے گروپ کو چین straight میں ہے تو آپ نارمل کے لیے N لکھتے ہیں تو N آپ نے لکھا اور پھر آپ نے لکھ دیا Biotil Alcohol کیا لکھ دیا Biotil Alcohol اسی ہیں تو پھر آپ نے کسی بھی direction سے count کی آپ کو پتا جیسے 1 2 اس طرف سے آپ آئے 2 پہ آگیا یہاں سے 2 پہ آرہا ہے تو کسی بھی سائٹ سے counting کریں اور methyl group اگر کسی بھی سائٹ سے 2 پہ آتا اس کو چھوڑ دیں O او کہیں بھی ہو سکتا تھوڑا سا آپ کو remind کرا دوں کہ in case profile کی بات آتی تو profile جو ہیں وہ ISO تو نہیں ہو سکتا with respect to chain structure لیکن with respect to properties یہ ISO کی characters show کرتا ہے جب کبھی بھی functional group چاہے ہو اچھے چاہے کوئی بھی ہے یہ اگر profile میں second carbon پر آ جائے left ISO کیونکہ یہ properties ISO کی show کرتا ہے ISO لکھتے ہیں اور اس کے بعد word الکائل گروپ کا نام اور end میں آپ کیا ایڈ کریں گے الکوہل تو اب اس compound کا پورا نام کیا ہو گیا آئیس و پروپائل الکوہل تو یہ آئیس و پروپائل ہے اب آپ کہیں end پروپائل پھر کیسے بنے گا تو اس کا طریقہ بہت آسان سا ہے اس طرف یا اس طرف او اچ گروپ یعنی functional گروپ آ جائے تو پھر ISO نہیں کہیں پھر اس کو کہیں این پروپائل یہ یاد رکھئے کہ ایکسیپشنل کیس ہے یہاں پر ISO کا بننے کا عمل ہے وہ چین کے سٹرکچر پہ نہیں پروپورٹی کے بیس پر اس کو کاؤنٹ کیا جا رہے تو اس حساب سے ہم نے دیکھا کہ الکوہل کے مطلب ناموں میں ہم چین کا نام نیچر لکھ سکتے یا پھر نیچر آف الکائل گروپ جو ہے پرائمری سیکنڈری ٹرشری مونو ہائیڈرک میں یوز کر موس موڈرن سسٹم بھی آن لیمیٹیٹ بھی ہے تو آئیو پیک سسٹم میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ او ایچ گروپ جو ہے وہ موجود ہے اب اس میں پورے کاربن ہمیں کاؤنٹ کرنے پڑتے صرف اگر فارمیولا جیسا کہ اگر تین ہے کاربن تو سمجھیں الکین کون سا تھا پروپین اب یہ الکین پروپین کا ہے اس کا ای ہٹا دیں اور اس کی جگہ کیا رکھ دیں او ال تو نام کیا ہو جائے گا پروپین نول اسی طریقے سے اگر ہمیں فرض کریں سی ایش تری او ایش ملا تو سی ایک کاربن والے الکین کو آپ کیا کہتے میتھین ای نہ لگائیں او ایش کے لئے کیا لگا دیں او ال تو نام کیا ہو جائے گا میتھین نول تو سیمپل الکولز میں تو آپ یہ ہی کریں گے کہ آپ نے اس کا ای ہٹا دینا ہے اور اس کے ساتھ کیا لگانا ہے او ال لگانا اور اور اگر ان کیس اگر ان کیس او ایش گروپ ہمیں اسٹرکچر بہت بڑا ملا ہوا ہے اسٹرکچر ال فارمیولا ملا ہوا ہے تو پھر ہم یہاں پر کیا کریں گے یہاں پر ہم اس میں فنکشنل گروپ چونکہ او ایش ہوگا الکو ہوگا تو اب ہم نے نمبرنگ کہاں سے شروع کرنی ہے نمبرنگ ہمیشہ او ایش کے سائٹ سے چین سلیک کرو ون ٹو ٹری فور فائی ون ٹو ٹری فور ون ٹو ٹری فور فائی اس طریقے سے بھی اس کو لکھا جا سکتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کس طریقے سے کریں یہ دیکھیں ہیں یا دور ہیں یہ پارٹ آف چین تو مطلب برانچ اس میں کاؤنٹ ہوں گے فنکشنل گروپ نہیں تو ان کو آپ نے پریفر نہیں کرنا آپ نے پریفر کس کو کرنا ہے او ایچ گروپ کو تو آپ نے دیکھا او ایچ گروپ کہاں ہے کاربن نمبر ٹو پر یہاں سے کلوس پڑھ رہا ہے یہاں سے کرو گے ون ٹو ٹری فور پیا تو ٹو کلوس پوزیشن مل گئے اب پہلے برانچ اس کے نام لکھو الفابیٹیکل آرڈر میں تو ہم یہاں لکھیں گے دو دفعہ آیا ہے الفابیٹیکل آرڈر میں پھر اس کے بعد آپ اس کے لکھو ٹو پوزیشن لکھو ٹھیک ہے ٹو لکھ دیا اب کاربن کتنے ہیں پانچ ہیں تو چین کا نام ہوگا اس پینٹین لیکن ای نہیں لگاؤگے اس کے ساتھ کیا اٹیج کروگے او ال تو اس کا پورا نام کیا ہو جائے گا ٹو پینٹین ول یا پھر یوں بھی لکھ سکتے ہیں ٹری کاما ٹری ڈائے اب ای نہیں لگانا نہ پینٹین لکھنا ٹو اول یہ بھی لکھ سکتے ہیں پانچ ہیں تو پینٹ چھ ہیں تو ہیگز ہیپٹ آکٹ یہ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد ان کیس اگر یوں بھی آپ نہیں لکھنا چاہتے تو یوں بھی آپ لکھ سکتے ہیں آپ کے پاس آپشن ہے ایک اور ٹری کاما ٹری ڈائے میتھائل ڈائے آخر میں چین کا نام ایس پینٹین یہ بھی لکھ سکتے ہیں تو یہ طریقہ موس کامن مطلب ہو گیا نومنکلیچر کا تو میں اس کو مٹا رہا ہوں اب گبرانے علی بات نہیں آپ اس کو ریپیٹ کر کے دوبارہ یا سٹل کر کے روک کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو اس کمپاؤنڈ کا نام کیا ہوگا اب اس میں اوچ گروپ دیکھتے ہیں یہ وان ٹو ٹری فور وان ٹو ٹری فور فائ سکس تو یہاں سے آپ نے نمبرنگ کی ٹو ٹری فور فائ سکس سیون ایٹ اینڈ نائن تو یہ جو برانچ ہے اگر ایک ہے تو پھر سمجھیں میٹھائل اب یہاں پہ ٹو پر میٹھائل ہے یہاں سے آپ نے نمبرنگ شروع کی اس کو فور ملے یہاں سے کرتے تو سکس مل جاتا تو اب اس کو ہم لکھیں گے ٹو کاما ٹو ڈائ میٹھائل یہ آپ نے لکھ دیا اور کتنے کاربن ہیں نو ہیں تو آپ نے نو نین اب اس میں ای نہیں لگاؤگے صرف کیا لگا دوگے او ال نو نین نول یہ لکھ سکتے ہو یا پھر ٹو کاما ٹو ڈائ میٹھائل ڈائ میٹھائل آپ نے لکھا اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے نون 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 لکھا اور پھر فائیو اول یہ بھی لکھ سکتے ہو اگر اس طرح بھی آپ نہیں لکھنا چاہتے تو پھر آپ یوں لکھ سکتے ہیں یعنی آپ کے پاس اپشن ہے ٹو کاما ٹو یہ دیکھو نو کاما ضروری ٹو کاما ٹو ڈائ میٹھائل یہ آپ نے لکھ دیا پھر آپ نے لکھا فور ہائیڈرو اوگزی یہ آپ نے دے دیا آخر میں کتنے کاربن تھے نو تھے تو آپ نے نام کیا دے دیا نون نین تو یوں آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر ان کیس آپ کے پاس او اچ گروپس جو ہیں آپ پڑھ رہے ہیں آپ کے پاس او اچ گروپس دو ہیں یا تین ہیں تو پھر نام کیسے دیے جائیں ان کو دیکھتے ہیں جیسا کہ یہاں پر ایک او اچ گروپ آ گیا اور ایک یہاں پر او اچ گروپ آ گیا اب اس کا نام لکھنا ہے تو آپ دیکھیں ون ٹو ٹری فور فائی سکس ون ٹو ٹری تو یہاں سے قریب پڑھ رہا ہے ٹو پھر یہ میتھڈ آپ کو بتایا ہوا اسٹرکچرل میتھڈ ہوتا ہے اس کے ذریعے آپ لکھ سکتے ہیں تو اب اس میں کتنے کاربن ہیں چھے ہیں اب اس کا طریقہ یہ ہوگا ہیگزین ہمارے بک کے مطابق ہیگزین پھر اس کے بعد ایک ٹو پر ہیں اور دوسرا فور پر ہیں یہ لکھا کتنی دفعہ آیا دو دفعہ گروپ آیا ہے ڈائی لکھا پھر او ایل ڈائی اول یوں لکھیں اس کو کبھی بھی ڈائی ہیگزین آپ یہ نہیں لکھیں گے ہیگزین ٹو فور ڈائی اول یا پھر ہیگز یہ آپ نے لکھنا ہے جو کہ ہمارے باقی بکس میں آج کل موڈرن بکس میں مل رہا ہے یہ پھر ٹو فور ڈائی اول یہ لکھ سکتے ہیں یوں بھی کر سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں ٹو فور ڈائی ہائیڈرو آگزی ڈائی ہائیڈرو آگزی کتنے کاربن ہیں چھے ہیں تو آپ نے نام کیا دے دیا ہیگزین تو یہ میتھرڈ بھی موس کومن ہے موس سوٹیبل میتھرڈ ہے یوز کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ طریقہ بھی ہم عام طور پر یوز کرتے ہیں اور اس طریقے سے بھی ان کو لکھا جا سکتا ہے اب آتے ہیں نومنکلیچر ہم نے ان کا پورا کر لیا ہمیں پتہ چل گیا کہ نومنکلیچر کے تبار سے الکوہلز کو کس طرح سے لکھا جا سکتا ہے تو اب آتے ہیں فیزیکل پرپرٹیز کی طرف تو یاد رکھیے گا اگر ہم ان میں فیزیکل پرپرٹیز کو دیکھیں تو فیزیکل پرپرٹیز میں چند اہم بات ہیں جو انٹری میں آپ کو مل سکتی ہیں انٹری ڈیس میں آپ کو دیے جا سکتے ہیں اور وہ کون سی پرپرٹیز ہیں فیزیکل پرپرٹیز میں یاد رکھیے گا فرسٹ فور میمبرز جو ہیں ان کے فرسٹ فور میمبرز ہم بات کر رہے ہیں مونو ہائٹرک کی ٹھیک ہے فرسٹ فور میمبرز آر ہائیلی کیا ہیں ہائیلی والیٹائل والیٹائل لیکوڈز یہ ہائیلی والیٹائل لیکوڈز ہیں آر ہیونگ برننگ ٹیسٹ ان کا عام طور پر جو ذائقہ ہیں ٹیسٹ جو ہے وہ کیا ہے برننگ کڑوہ ذائقہ رکھتے ہیں برننگ ٹیسٹ رکھتے ہیں ہائیلی والیٹائل ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کا یاد رکھیے گا دے پزیز یہ رکھتے ہیں کیا ہائیر ہائیر میلٹنگ پوائنٹس انڈ بوائلنگ پوائنٹس ان کے میلٹنگ پوائنٹ اور بوائلنگ پوائنٹس زیادہ ہوتے ہیں ایز کمپیرڈ ٹو دیر ٹو دیر الکین میمبرز یعنی پہلے چار الکین کے میمبرز اٹھائیں اور پہلے چار میمبر الکوہلز کے اٹھائیں تو ان میں زیادہ میلٹنگ اور بوائلنگ پوائنٹ کس کا ہوگا الکوہلز کا ہوگا اب کیوں ہوگا پتہ ہے آپ کو کیونکہ الکوہلز جو ہیں اب اس کا سبب کیا ہے ریزن کیا ہے فیکٹر کیا ہے ہمیں کوسچن یہ نہیں ملے گا کہ پہلے فرس مور میمبر جو ہیں وہ ہائر ہیں لور ہیں اس کا میلٹنگ پوائنٹ ہائر ہوگا اس کا لوور ہوگا ہمیں یہ کوسچن کچھ اس طرح سے مل سکتے ہیں کہ ان میں جنرلی یہ ہوگا اس کا سبب کیا ہے دیو ٹو پریزنس آف ہائیڈروجن بانڈنگ یاد رکھئے گا ان میں عام طور پر کیا ہوتا ہے ہائیڈروجن بانڈنگ اگرچہ وارٹر کے مقابلے میں تو یہ ویک ہوتے ہیں لیکن الکینز میں یہ نہیں ہوتی ہائیڈروجن بانڈنگ ان الکوہلز کیونکہ الکوہلز کے اندر ہائیڈروجن بانڈنگ کا کنسپ موجود ہیں it is absent اور یہ ہی ہائیڈروجن بانڈنگ absent ہے from الکینز الکینز کے اندر یہ نہیں تو اس وجہ سے اگر ہمیں question دیا جائے کہ الکینز جو ہیں یعنی ہمارا question یوں آ سکتا ہے کہ الکینز have lower melting points ان کے melting point and boiling points کس سے then ملٹنگ بوائلنگ پوائنٹ lower ہو گئے as compared to کس کے مقابلے میں as compared to الکوہلز الکوہلز میں ہائیڈروجن بانڈنگ ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور یہ برننگ ٹیسٹ 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 رکھتے ہیں کڑوا ذائقہ رکھتے ہیں بیٹر ٹیسٹ رکھتے ہیں یاد رکھئے گا بیٹر ٹیسٹ برننگ ٹیسٹ یہ جیسے ہی زبان پہ ہم چکنے کے لیے رکھیں گے تو اس کو جلاتے ہیں مطلب جلن محسوس ہوتی اس وجہ سے ان کے ٹیسٹ کو ہم کیا کہتے ہیں بیٹر ٹیسٹ کہ الکوہل جو ہیں آر لٹل بٹ ایسیڈک یہ عام طور پر کہا جا سکتا ہے کہ یہ تھوڑا بہت کیا ہوتے ہیں ایسیڈک ہوتے ہیں یعنی ان میں ہلکا سا ہمیں تیزابیت والا ذائقہ ملتا ہے اب اس کا ریزن کیا ہے یہ کوششن آ سکتا ہے کہ الکوہل کے اندر ایسیڈک کیوں ہوتا ہے کس کی بجہ سے ہائی الیکٹرو نیگٹیو الیکٹرو نیگٹیو آکسیجن ٹھیک ہے یعنی الیکٹرو نیگٹیویٹی آکسیجن کی جو ہے نا وہ کیا کرتی ہے وہ ان میں ایسیڈک کیریکٹر پیدا کرتی ہے سیمپل ورڈز میں یوں بھی آ سکتا ہے یعنی آپ کو کوششن دے سکتے ہیں کہ الکوہلز کا ایسیڈک کیریکٹر جو ہے وہ ڈاریکلی یا یوں لکھ سکتے ہو اس کی سبب اس کا سبب کیا ہے الیکٹرو نیگٹیویٹی آف آکسیجن زیادہ الیکٹرو نیگٹیویٹیو ہے کاربن سے یہاں پر جتنا الیکٹرو نیگٹیویٹی کا کیریکٹر بڑھتا جاتا ہے اتنا سمجھ لیں کہ یہ کیا کریں یہ ایسیڈک کیریکٹر کو شو کرتے ہیں اور اسی وجہ سے پھر یہ عام طور پر ہمیں ایسیڈک کیریکٹر شو کرتے ہیں یا ایسیڈیٹی شو کرتے ہیں اب دیکھیں اس کی پہچان آپ کو کیسے کرنی پڑے گی اس کے چند ریاکشن آپ کو دیے جاتے ہیں تو ایک کوئیسیڈ اور لے لیتے ہیں وہ بھی آ سکتا ہے پوسیبل ہے تو ہم نے اس کوئیسیڈ کو کیسے ٹیکل کرنا ہے وہ بھی ایسیڈیٹی کا ہی ہوگا اب ایسیڈی کریکٹر کب شو کرتے ہیں یاد رکھئے گا آپ نے الکوہل کا کمپاؤنڈ لیا اب اس کو آپ یا تو اس میں آپ ڈیزولف کریں سوڈیم میٹل یا پھر اس میں ڈیزولف کریں کیا پوٹیشیم کیا آپ اس میں پوٹ کریں پوٹیشیم میٹل پوٹ کریں تو اس سولیشن میں جب آپ پوٹ کریں گے تو یہ بنا دیتا ہے کمپاؤنڈ کون سا سوڈیم یا پھر پوٹیشیم الکاکسائیڈ الکاکسائیڈ ایکزامپل میں آپ کو کرواتا ہوں پلس کیا بنائے گا ہائیڈروجن گیس ہائیڈروجن گیس بنانا یہ ان کے ایسیڈک کیریکٹر کو شو کرتا ہے تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ الکاکسائیڈک کیسے پتا چلے گا دیو تو فارمیشن آف ہائیڈروجن گیس ون دی آر ڈیسول انتو سوڈیم ون پوٹیشیم میٹل اور پوٹیشیم میٹل is ڈیسول انتو الکوہلز الکوہلز میں ہم سوڈیم میٹل یا پوٹیشیم میٹل ڈیسول کریں گے تب یہ ایسیڈک کریکٹر شو کرے گا اور اس کی پہچان اس کا پروف ہمارے پاس کیا ہے کہ یہاں پر ہائیڈروجن گیس جو ہے وہ کیا ہوگی خارج ہوگی تو اب آتے ہیں جیسے آپ نے آپ کے بکس میں ریاکشنز موجود ہیں ان میں آپ نے ایتھنول لیا سوڈیم میٹل کے ساتھ یا پھر پوٹیشیم میٹل کے ساتھ اس کو ٹریٹ کیا تو یہ کیا کرے گا یہاں سے یہ ایتھاکسائیڈ یہ بنا دے گا ایتھاکسائیڈ ہو گیا کہ اس میں نیگٹیو وائن میں اور سوڈیم سے الیکٹرون لیا یہاں پر اس نے بنا دیا ہاف ایچ ٹو کا مالیکیول اب سوڈیم اس کے ساتھ اٹیج ہو جائے گا کیونکہ الیکٹرون لوس کر چکا ہے اور یہ گین کر چکا ہے تو یہ بنائے گا سوڈیم ایتھاکسائیڈ یہ سوڈیم ایتھاکسائیڈ بھی بنا سکتا ہے یا پھر یہ پوٹیشیم ایتھاکسائیڈ یہ جو ہے پوٹیشیم ایتھاکسائیڈ یہ بھی بنا سکتا ہے تو تو یہ بنانے کا عمل ہیت آکسائیڈ بننے کا عمل الک آکسائیڈ بننے کا عمل یہ یاد رکھئے گا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ الکوہلز بہرحال ایسیڈک کریکٹر رکھتے ہیں ایسے نہیں ہے کہ ان کے اندر ایسیڈک کریکٹر نہیں ہے بلکل ایسیڈک کریکٹر ان کے اندر ہے اور یہ ایسیڈک کریکٹر جو ہے due to electronegativity of oxygen oxygen کے more electronegative ہونے کی وجہ سے پتا چلتا ہے اور ان میں سے جو sodium alcoxides وغیرہ بنیں گے ایت آکسائیڈ, propoxide, butoxide تو الک آکسائیڈ کے بارے میں question آ سکتا ہے کہ ان کی nature کیا ہوتی الک آکسائیڈ are considered یاد رکھئے گا ان کو سمجھا جاتا ہے considered to be basic in nature یہ ہمیشہ basic nature کے compounds ہوتے ہیں تو الک آکسائیڈ جو ہیں یہ bases ہوتے ہیں یہ acids نہیں ہیں sodium alcoxides basic salt ہے potassium alcoxides بس یہ sodium اور potassium یہ دونوں یہ test دیتے ہیں acidic character کا test دیتے ہیں الک آکسائیڈ تو اس طریقے سے الک آکسائیڈ کی نیچر کا پتہ چلتا ہے تو اس طرح آپ الک آکسائیڈ کو acidic میں شامل کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم آتے ہیں نیکس میں تو ان میں عام طور پر ان کی reactivity جو ہے reactivity of alcohols یعنی alcohols جو ہیں ان کو ہم آم طور پر reactions میں جب بھی دیکھتے ہیں تو یہ دو قسم کے reactions ہمیں show کرتے ہیں reactive nature show کرتے ہیں تو ان کی reactivity جو ہے alcohols کی یہ آم طور پر یاد رکھئے گا دو طرح کی ہوتی ہیں ان میں پہلا reaction جو ہوگا وہ ہوگا breakage breakage of carbon oxygen bond ٹھیک ہے carbon اور oxygen کا جو bond ہے یہ break ہوگا تب اب دیکھیں کیسے جب ان کو ہم alcohols کو کسی بھی nucleophilic substitution reaction سے گزارتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں یہاں carbon oxygen کا bond polar ہوتا ہے carbon partial positive oxygen partial negative nucleophile attack کرتا ہے اس سے یہ leaving nucleophile یہ چلا جاتا ہے اور اس کی جگہ کیا آجاتا ہے carbon oxygen کا bond بانڈ الگ ہو جاتا ہے تو یہاں پر nucleophile آ سکتے ہیں تو یہ plus minus cancel ہو جاتا ہے اور یہ OH group جو ہے یہ الگ ہو گیا تو یہاں پر bond کونسا break ہوا carbon اور oxygen کا تو جب بھی carbon اور oxygen کا bond alcohol reaction کریں اور OH group جب بھی lose کریں تو یاد رکھئے کہ bond cleverage کونسا ہوگا carbon or oxygen یہ بہت زیادہ polar bond ہوتا ہے اور اس base پر یہ nucleophilic substitution reactions کرتے ہیں اب جہاں بھی OH group substitute ہوگا تو یاد رکھئے گا reactions کونسے کریں گے alcohol یہ SN reactions کریں گے تو ہمیں اگر یہاں پر question ملا entry test میں reactivity carbon oxygen کے bond کی تو سوال یہ اس طرح سے ہمیں مل سکتا ہے ہم سے پوچھا جا سکتا ہے کون سا سوال ہوگا کہ replacement of OH in alcohol ٹھیک ہے takes place by یا through تو ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں کہ replacement جو ہے کس کی of OH group اگر ہم OH group کو replace کرتے ہیں تو replacement OH group کی ان alcohols یعنی alcohols کے اندر اگر یہ reaction ہوتا ہے تو پھر alcohols by یا through کون سے reaction سے ہوگا S S N reaction سے ہوگا اور یہاں پر یاد رکھئے گا ان کی reactivity order monohydric alcohols کا جب S reactions ہوں گے OH group کو آپ ہٹ ہٹ آئیں گے تو ان میں reactivity order جو ہے وہ کچھ اس طرح سے آئے گا کہ ان میں سب سے مطلب زیادہ reactive کون سے ہوں گے 3 degree alcohols ان کی reactivity بہت زیادہ ہوگی اگرچہ یہ remove ہوگا alcohol carbon یا strong ہے اپنے carbon کے ساتھ اس نے bond بنا رکھیں تو یہ او ایچ کو اتنی امیت نہیں دیتا یہ stable carbon یا mine بناتا ہے تو یہاں پر 3 degree alcohol یہ ہمیشہ یاد رکھے گا سب سے زیادہ reactive ہوں گے کیوں reactive ہوں گے اس کا carbon کا اپنے باقی carbon کے ساتھ bond تو بہت strong ہوگا لیکن OH کے ساتھ بیک ہوگا آسانی سے یہ polar bond ہے اگرچہ لیکن یہ آسانی سے break ہو جائے گا electron OH لے جائے گا طاقت بر ہے آسانی سے لے جائے گا reactivity بہت زیادہ ہوگی number 2 پہ اگر ہم آئیں تو پھر یہ secondary alcohol secondary alcohol 2 degree alcohol یہ یاد رکھئے گا یہ ہمیشہ second number پہ آتے ہیں ان کی reactivity درمیان میں آتی اتنے زیادہ strong نہیں ان سے بھی کم reactive کون سے ہوں گے primary دیکھو جیسے جیسے الکائل گروپ ہٹاتے جائیں OH گروپ کا bond carbon کے ساتھ strong ہوتا جائے گا تو اس کو توڑنے کے لئے ہمیں زیادہ energy چاہیے تو یہ one degree alcohol ہو جائیں گے اور اسی طریقے سے سب سے کم مطلب یہاں پر سب سے less reactive کون ہوگا methyl alcohol جو یہ سب سے کم reactive میں آپ اس کو count کر سکتے ہیں آپ اسی میں اس کو رکھ سکتے ہیں تو یہ reaction یہاں پر اس طریقے سے ہو سکتا ہے اب آتے ہیں next میں کبھی کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے اب ان میں کچھ examples آپ کہیں گے کہ کون سے ہوں گے بہت سارے examples ہیں alcohol میں آپ نے جیسا کہ فرض کرو اس کی example میں آپ کو ایک چھوٹی سی دیتا ہوں پھر ہم آگے جاتے دیکھیں آپ نے فرض کریں CH3 OH لیا آپ نے پڑھا تھا نا تربی ڈیٹی لیئر بناتا ہے وہ والا question یاد کریں دیکھیں HCL آپ نے یہاں پہ رکھا اور یہاں zinc chloride کو use کیا تو یہ proton اور یہ OH اس نے replace کر دیا لیکن یہ heat کرنے کے بعد کیونکہ stable bond reactivity زیادہ دینا پڑے گا heat کرنے پر یہ reaction ہوگا تو یہاں reactivity بہت slow ہوگا کیونکہ یہ stable ہے 1 degree ہم نہیں کہیں گے ہم اس کو میتھن nol کہہ رہے ہیں تو یہ بہت زیادہ stable ہے تو یہاں پر OH کو remove کر رہے ہو آسانی سے remove نہیں ہو رہا heat اس لئے دینا پڑ رہی ہے تو یہاں reaction slow چلے گا اور یہ پھر بنا لے methyl alcohol کیونکہ یہاں پر آپ نے کیا کیا کلور رائیڈ کو ہٹا دی OH کو اٹا کر یہ رکھا ہے ionization کی ہے اور اس کے بعد آپ نے heat ضرور ہے ورنہ نہیں ہوگا reaction کیونکہ primary تو یہ methyl chloride بنا دیا تو اس طرح سے یہاں پر reaction جو ہو رہا ہے sn reaction نوکلیو philic substitution reaction normally یہ نہیں ہوگا یا weak electron مطلب nucleophile ہیں یہاں پر اس لئے catalyst کو بھی use کر رہے ہو اور heat بھی دے رہے ہو تب یہ reaction ہو جائے گا tertiary میں کوئی ضرورت نہیں ہے direct ہو جائے گا icl aid کر ہو کے بہت زیادہ reactive ہیں stable آپ کو دے سکتے مطلب تیز reaction tertiary Will میں ہو گا اور یہاں پر جب یہ OH remove ہو جاتا ہے تو ان کے آپ کو reactivity کا اندازہ یہاں سے ہوگا کہ ان کا carbonium آئین دیکھو جب 3 degree کا carbonium آئین بنتا ہے تو 3 degree کا carbonium آئین بہت زیادہ stable ہوتا ہے کیونکہ اس کا carbon بہت strong bond بنا چکا ہوتا ہے کس کے ساتھ اپنی carbon کے ساتھ تو یہ stability order reactivity کے کیا ہو گیا آم طور پر یہاں پر carbonium آئین کی stability اور alcohol کی reactivity directly proportional ہے جیتنا stable ہے یہ stable carbon دے رہا ہے تو سمجھ لو reactivity زیادہ ہوگی stability order اور یہاں پر reactivity of alcohol یہ almost ایک جیسے stable زیادہ reactive carbonium mine stable جیتنا زیادہ ہوگا اتنا reactive alcohol ہوگا اس میں stable carbonium mine ملے گا پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں secondary alcohol کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں OH group ہم نے یہاں پر لگا دیا یہ secondary ہو گیا اس کے بعد secondary کے بعد last والا کون سا ہوگا that is primary unstable carbonium mine ہمیں دیتے ہیں اور خود بہت زیادہ stable ہوتے ہیں کیونکہ اس کا bond carbon نے زیادہ زور لگایا ہوا تھا OH کے ساتھ اور ان سے بھی کمزور ترین radical جو بنتا ہے carbonium mine کا وہ methyl میں بنتا ہے تو اس طرح سے یہ alcohol جو ہیں یہ اپنی stability کو شو کرتے ہیں carbonium mine کی stability کو یعنی جتنا زیادہ reactive alcohol اتنا ہی زیادہ اس کا جو carbonium mine بنے گا stable بنے گا opposite تو ہوگے لیکن یہاں reactive nature alcohol کی carbonium mine کو stable کرتی ہیں اب آتے ہیں next میں next جو ہے وہ ہمیں یہاں پر اس کا جو ہے وہ ہے oxygen اور hydrogen bond کا breakage کا عمل second مطلب reactivity یا reactive nature جو ہے اس کو اگر ہم دیکھنا چاہے تو reactivity of alcohol جو ہے وہ کس کے حساب سے with respect to OH bond یعنی یہاں پر جو bond ٹوٹے گا وہ reaction کے دوران کون سا oxygen اور hydrogen کا with respect to oxygen hydrogen hydrogen bond یعنی hydrogen اور oxygen کے درمیان جو bond ہے یہ ٹوٹے گا تو پھر یہاں reactivity کس طرح کی ہوگی آپ کو بتایا تھا نا alcohol جو ہیں وہ کیا رکھتے ہیں acidic nature بھی رکھتے ہیں ابھی آپ نے اس کا simple سا example ابھی آپ نے کیا اس میں آپ کو بتایا کہ یہ کیا کرے گا کسی بھی مطلب electrophile کے ساتھ جیسا کہ آپ نے یہاں پر sodiyum metal لیا تو اس نے proton electron لے لیا ٹھیک ہے اب یہ کیا بن گیا electrophile کیا بن گیا electrophile تو یہ electrophile جو ہے یہ آتا ہے اور یہاں پر یہ proton اس electron لے لیتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ reaction ہوا اور یہاں پر اس کے ساتھ sodiyum elcoxide بنتا ہے اور آپ کو یہاں پر hydrogen gas ملتی تو اس reaction میں ہم یہ جان سکتے ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو bond actually break ہو رہا ہے وہ oxygen اور hydrogen کا جہاں proton alcohol release کریں گے تو reaction جو ہوگا وہ یاد رکھئے گا reaction ہوگا electrophilic substitution کا وہ nucleophile ہٹا رہے تھے اب کیا ہٹا رہے ہو electrophile یہ دیکھو جو آپ ہٹا رہے ہیں یہ کیا ہے یہ ہے electrophile تو electrophilic substitution reaction اب یہاں پر ہو رہا ہے تو جب oxygen اور hydrogen کا bond break ہوگا تو یہاں پر reaction جو reaction کا چلے گا تو electrophilic substitution reactions میں proton release کرنے کی صلاحیت سب سے زیادہ قسمیں ہوتی یہ ہمیشہ methyl والے radicals میں زیادہ ہوتی oxygen کا strong bond ہوتا ہے proton کا bond نسبتا کیا ہوتا ہے weak ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہاں پر ان کی reactivity کو اگر ہم دیکھنا چاہیں ہمیں دو طرح سے شو کرتا ہے فرض کرو یہ عام طور پر ہم اس کے اگر reactivity order کی بات کریں تو reactivity order میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ یعنی methyl alcohol سب سے ہوں گے اور اس کے بعد secondary یہ اس سے بھی زیادہ stable ہوگا secondary alcohol اور ان سے بھی مطلب بہت زیادہ stable least reactive کون سے ہوں گے three degree alcohol ہوں گے تو یاد رکھئے گا reactive بہت زیادہ proton دینے والے آسانی سے loose کرنے والے کون سے ہوں گے methyl alcohol والے اس کے بعد primary alcohol تھوڑا مطلب زیادہ تو نہیں کہیں گے کم reactive یہ اس سے become most stable کون سے ہوں گے سب سے slow reaction کس میں ہوگا tertiary alcohol میں جب وہ proton کو کیا کریں گے release کے اور یہ reactions کہاں ہوتے ہیں یہ جب کیا کرتے ہیں یہ react کرتے ہیں sodium metal کے ساتھ یا پھر یاد رکھئے کہ potassium metal کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں تو یہ release کرتے ہیں کون سا proton release کرتے ہیں تو اس طرح سے reaction یہ کرتے ہیں اچھا ان میں ایک reaction اور بھی ہیں یہ تو تھا جب metal کے ساتھ react کروایا جب ہم اگر sulfuric acid بہت زیادہ اٹھاتے تو آپ کو esterification تو یاد ہوگا esterification میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں alcohol میں سے proton release ہوتا ہے اور یہ جو acids ہوتے ہیں یہ یہاں پر OH کو release کرتے ہیں تو esterification میں بھی electrophilic substitution reaction جو ہے وہ possible ہے یعنی اگر آپ سے پوچھا جائے کہ esterification of alcohol یہاں پر concentration کو ذہن میں رکھ نہ پڑے گا concentrated sulfuric acid ہے زیادہ اٹھانا پڑے گا تب یہ اپنا acidic character show کریں گے کون show کرے گا alcohol show کرے گا تو اور یہ acid جو ہوگا یہ بہت مطلب یہ اپنا یہاں پر character اس کا ختم ہو جائے گا acidic تو یہ عام طور پر پھر reaction کریں گے تو اب یہ جو ہے جنرل جب ایسٹر بنتا ہے اور وہ ایسٹر جو ہے وہ ایسٹریفیکیشن کرتا ہے ایسٹریفیکیشن ریٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اس کے مقابلے میں ایتھینول کا تھوڑا کم ہوگا اس کے بعد جو ہے آئیسو پروپائل alcohol ہوں گے تو اور اگر ہم نیو بیوٹائل تشری بیوٹائل alcohol اٹھائیں تو سب سے سلو reaction ایسٹریفیکیشن میں اس کا ہوگا تو یہ اس طریقے سے reactions alcohol کرتے ہیں اور ہمیں اپنی respective کیا دیتے ہیں products دیتے ہیں میرا خیال ایک topic میں تو بہت آگے ہم نے جانا تھا اور بھی تھوڑا سمیں اور آگے جاؤں گا پھر آپ کا یہ alcohol کے آم questions جو ہیں یہ almost ہمارے کیا ہو جائیں complete ہو جائیں اب ہمارے کام کا وہ ہے یعنی اگر آپ نے کیا کرنا ہے differentiate کرنا difference between کس میں difference between primary یعنی one degree two degree and three degree alcohol ان میں آپ differentiate کیسے کروگے اگر آپ نے differentiate کرنا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر دو اس کے test ہوتے ہیں ایک test جو ہے اس کو ہم عام طور پر کہتے ہیں oxidation test پہلا test اس کا ہوتا ہے oxidation کا اور اس کے بعد دوسرا test جو ہے اس کو کہا جاتا ہے leucose test تو یہ leucose test اور oxidation test یہ دو اہم test ہیں جو آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جو alcohol ہے primary ہے secondary ہے یا tertiary so ان میں ہم سب سے پہلے oxidation test کو دیکھتے ہیں oxidation test یاد رکھئے گا ان میں عام طور پر جو primary مطلب primary alcohol جو ہیں ان کی اگر آپ oxidation کریں گے on oxidation produce یہ oxidizing agent سے اس کو treat کریں گے یہ produce کریں گے کیا aldehyde یعنی یہاں ان کی product کون سی ہوگی aldehyde کی ہوگی تو primary alcohol جو ہیں وہ aldehyde produce کرتے ہیں oxidation کرنے پر reaction آپ کے پاس ہے oxidation پڑھو گے methion بنتا اس اس بعد دوسرا جو ہے وہ ہے secondary secondary alcohol جو secondary alcohol ہیں ان کی oxidation کی جائے کیا کیا جائے ان کی oxidation کی جائے on oxidation produce یہ پھر produce کرتے ہیں کیا یہ بناتے ہیں ketones تو اگر oxidizing agent alcohol آپ کو اتنا پتہ ہو کہ یہ alcohol ہے آپ نے اس میں oxidizing agent ڈالا sulfuric acid catalyst تو آپ نے دیکھا اس ketone بن گیا تو پھر یاد رکھئے کہ reaction کون سا ہوگا secondary اور finally ہم کہہ سکتے ہیں 3 degree یہ جو tertiary alcohol ہیں tertiary alcohol جو ہیں on oxidation جب ان کی oxidation کی جاتی ہے اول تو hardly oxidize ہوتے ہیں پر یہ بہت تھوڑے oxidize ہوں گے تو یہ produce کیا کرتے ہیں they produce alkenes یعنی انہوں نے کیا produce کرنا ہے alkenes produce کرنا ہے تو اس طریقے سے ان کے reactions چلتے ہیں اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں دوسرا test دوسرا جو second test ہے اس کو ہم کہتے ہیں leucose test کیا کہتے ہیں اس کو leucose test اس کو کہا جاتا ہے اور leucose test جو ہے یہ عام طور پر alcohol کی اندر کیا جاتا ہے leucose test کے لیے ہمیں ایک compound کی ضرورت پڑتی alcohol میں اس کو ملاتے اور یہ کون سا ہے یہ ہے hydro chloric acid plus zinc chloride اس کو ہم کہتے ہیں leucose reagent کیا کہتے ہیں اس کو leucose reagent کہتے ہیں یہ ہوتا ہے اب یہ leucose reagent جو ہے یہ ہم ملاتے ہیں کس میں alcohol میں alcohol میں ہم leucose reagent ملاتے ہیں یہاں پر zinc chloride جو ہے یاد رکھ گا catalyst کا کام کرتا ہے بنتا ہے alkyl chloride یہ جو alkyl chloride بنتا ہے یہ یاد رکھئے گا یہ water insoluble ہوتا ہے alkyl halides جو ہیں یہ پانی میں حل نہیں ہوتے یہ water insoluble ہوتا ہے اور یہ water کے اوپر insoluble layer بناتا ہے اس کو آپ کہتے terby dt layer اور terby dt layer معنی water insoluble layer oily layer بنتی تو یہ proton اور OH یہ مل کر کیا بنائیں گے water بنائیں گے پرائیمری alkyl halides جو ہیں ان کو آپ نے ٹریٹ کیا کس کے ساتھ لیوکاس ریاجنٹ کے ساتھ تو یہ عام طور پر کیا بناتے ہیں پر یہ صرف اس وقت possible ہے جب ان کو عام طور پر کیا کیا چاہے اور پانچ سے دس منٹ تک ان کو آپ نارمل ٹیمپریچر پہ دیکھیں اگر تو یہ لیوکاس ریاجنٹ کے ساتھ ان کا نارمل ٹیمپریچر پہ پانچ سے دس منٹ میں ریاکشن ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ الکائل halides بنا لیتے ہیں تو ٹھیک اگر نہیں بناتے ہیں تو پھر آپ نے اس کو ہیٹ کرنا ہے تو عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جو primary halides ہوتے ہیں یہ عام طور پر one degree halides جو ہیں یہ جب بھی ہم ان کو کیا کریں گے لیوکاس ریاجنٹ کے ساتھ ٹریٹ کریں گے لیکن ہیٹ کرنے کے بعد اگر الکائل الائٹ کی water insoluble layer یعنی turbidity layer oily layer بنا لیتے ہیں تو پھر سمجھ لیں کہ الکوہل ہمارے پاس جو ہیں وہ کون سے ہیں وہ ہیں primary alcohol تو primary alcohol جو ہیں یہ جنرل ان کا عام طور پر oxidation rate کے بجائے اگر ہم اس کو inverse لے لیں یعنی لیوکاس ریاجنٹ کے نہیں ہوتا بلکہ کیا کرتے ہیں اس کو heat کرتے ہیں پھر یہ بنتا ہے اس کے بعد number second میں ہم آتے ہیں secondary alcohol secondary alcohol یہ عام طور پر دیکھا گیا ہے secondary alcohol کو اگر آپ treat کریں یہ produce کرتے ہیں کیا produce کرتے ہیں turbidity layer اب turbidity layer آپ کو پتا ہے یہ کون سی ہوگی turbidity layer alkyl halides کی water insolubile ہوگی within یہ تقریبا کتنے time میں 5 to 10 minutes 5 سے 10 minutes میں یہ layer normal temperature پہ بنا لیتے ہیں اور tertiary alkyl halides جو ہیں ان کا یاد رکھئے گا tertiary alcohols جو ہیں یہ produce کرتے ہیں کیا turbidity layer یعنی ان کی turbidity layer بنتی ہے پر کتنے time میں بنتی ہے turbidity layer بنتی ہے within within یعنی minute ہم ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں immediately یہ زیادہ بہتر ہوگا یعنی یہ فوراً یہ بنا لیتے ہیں یہ ایک dumb turbidity layer produce کرتے ہیں اس کے بعد جو primary alcohols ہیں یہ میں آپ پہلے بتا چکا ہوں پھر بھی یہاں پہ ہم لکھ رہے ہیں کہ primary alcohols produce یہ produce کرتے ہیں کیا turbidity layer turbidity layer بناتے ہیں on heating جب ان کو کیا کیا جائے heat کیا جائے جب ان کو heat کریں تو on heating with glucose reagent ان کا glucose reagent کے ساتھ ان کو treat کریں تب یہ turbidity layer بناتے ہیں تو یہ تھے چند simple test یعنی tertiary alcohols فوراں بناتے ہیں glucose reagent سے treat کریں turbidity layer alkylil alkyl alkyl کی بناتے ہیں جب secondary alcohols یہ turbidity layer تو بنائیں گے لیکن 5 to 10 minute normal temperature پہ اور اگر primary alcohol ہوگا تو یہ turbidity layer تو produce کرے گا لیکن normal temperature پہ نہیں کرے گا at least 15 minute بھی لگ جاتے ہیں تو یہ پھر اس کو heat کرنا پڑتا ہے heat کریں گے glucose reagent کے ساتھ تب یہ کیا کرے گا turbidity لیئر لیئر پروڈیوس کرتا تو اس طریقے سے یہ alkyl halides جو ہیں produce کرتے ہیں اور ان سے ٹیسٹ سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آیا compound ہمارے پاس alcohol کا ہے یا دوسرا ہے تو یہ تھا جب کا اہم بہت اہم topic alcohol کی properties کے بارے میں اب نیکس ٹائم ہم جو ہے alcohol کو treat کریں گے یعنی اپنے ٹیکس بک کے ساب سے treat کریں گے یہ تھے ان ٹیٹیز کے اہم points alcohol میں سے باقی آپ نے alcohol کے اہم reactions جو آپ نے پڑھے ہوئے ہیں ان میں چند simple questions جو آ سکتے ہیں ہم ان کو next part two میں deal کریں گے کیونکہ alcohol تھوڑا سا ایک بڑا topic ہے تو ہم نے اس کو دو parts میں لے جانا ہے next lecture تک آپ مجھے اجازت دیں گے thank you and allah afis